موسیقی 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 ٹوٹلنگ مور دن ون پوائنٹ فور بیلین سٹیٹسٹکس آداد شمار اور جیٹر کے مطابق دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ انگریزی بولی گئی ہے اس میں نیٹو اور نان نیٹو سپیکر دونوں شامل ہیں اگر آپ اس ڈیفینیشن کو سٹرکلی نیٹو سپیکر تک منتقل کریں تو بیبل کی ریپورٹ کے مطابق چینیز جو ہے یعنی اگر آپ نیٹو سپیکر کی بات کرتے ہیں تو اس میں چینیز منڈلین زبان جو ہے اس کو ون پوائنٹری بیلین نیٹو سپیکر بولتے ہیں منڈلین بازاتے خود دنیا میں بولی جانے والی دو ہزار بائیس میں دوسری سب سے بڑی زبان ہے یعنی انگریزی کی بات دوسری نمبر پر منڈلین کی باری آتی ہے ٹاپ موسٹ سپوکن لینگویجز ان دا ورلڈ کونسی ہیں آداد شمار اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ دو ہزار بیس میں دو ہزار بائیس میں جو ٹاپ ٹن زبان بولی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے انگریزی دوسری نمبر پر منڈلین چینیز تیسری نمبر پر ہندی چوتے نمبر پر سپینش پانچوے نمبر پر فرنچ چٹے پر بنگالی ساتوے پر موڈرن ایرابک آٹوے پر پورٹوگیز نوے نمبر پر رشن اور آخر میں ارگو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں دا ساری جہاں میں دن ہماری زبان کی ہے یتیم زبان جو اپنے ہی دیس میں یتیم ہے اردو اردو بولی جاتی ہے دسوے نمبر پر جو کہ نہ تو عدالتوں میں بولی جاتی ہے نہ سرکاری دفاتر میں بولی جاتی ہے یہ ہے بدقسمت اردو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے آسان زبان جس کا سیکھنا آسان ہے یہ کونسی زبان ہے یہ مطابع بحث سوال ہے مختلف لینگویجز جو زبان ہیں ان کی مختلف سٹ ہوتے ہیں کریکٹر کے اور مخصوص لینگویج بولی کی انداز ہوتے ہیں جو کہ کسی کیلئے سیکھنا آسان ہوتا ہے کسی کیلئے مشکل ہوتا ہے اس کا فیصلہ آپ کی مادری زبان کرتی ہے فار اگزامپل ہمارے پشتو کیلئے جو ترین زبان ہے وہ ہماری اردو ہے ہم پشتو سپیکر اردو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اگر ہم نیٹیو انگلیس سپیکر کی بات کریں تو بیبل کے ریپورٹ کے مطابق جو نارویجن زبان ہے یہ انگلیس سپیکر کیلئے سیکھنا بہت آسان ہے انگریزی کی طرح اس کی جارمینک ٹنگ اس کی وکیبلری ایک جو سرے کے ساتھ ملتی جوتی ہیں اور اس کی پرنانسیشن اور کریمر بھی بلکل سیدھے سادے ہیں لہذا انگریزوں کیلئے نارویجن کا سیکھنا بہت آسان ہے اور انگریزی حضرات جو نیٹیو سپیکر ہیں بولنے والوں کیلئے سویڈش، سپینش، ڈچ، پورٹگیز، انڈونیشن، ایٹریلین، فرنچ اور سواہیلی زبان سیکھنا بھی مقابلتاً آسان ہوگا اور اردو سیکھنا ان کے لئے مشکل ہے دنیا کی سب سے زیادہ مشکل زبان جو آسان سے نہیں سیکھی جا سکتی وہ کون سی ہے ایک منطبہ پھر اے قابل پہس یعنی یس نو میں اور ایک لفظ میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا بیبل ریپورٹس کے مطابق انگلیش سپیکر کیلئے جو منڈرین چائنیز ہیں یہ ساب سے زیادہ اس کا سیکھنا مشکل ہے اس میں جو لیٹن الفابٹس ہیں وہ نہیں ہیں ٹونل پرننسیشن اور کئی دوسرے نیٹیو انگلیش سپیکر کیلئے چیلنجز کا باعث بنتی ہیں پروزیٹس ٹونڈ ریپورٹ کرتی ہیں کہ منڈرین اس کا سیکھنا بہت زیادہ مشکل ہے بل اس ایک اور آن لائن لینگویج ٹول ہے اس کے ریپورٹ کے مطابق ہنگیرین انتہائی مشکل زبان ہے انگریزی دان حضرات والوں کیلئے کیونکہ اس کے کمپلیکیٹڈ گریمر اور پرننسیشن ہیجوں کا جو نظام ہے یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے دنیا کی انشنٹ زبان یعنی قدیم ترین زبان کونسی ہے ٹائمز آف انڈریا کے ریپورٹ کے مطابق دنیا کی قدیم ترین زبان سنسکرپٹ ہے جو کہ انتہائی قدیم ہے پوری دنیا میں اور اس کا اوریجن پوائنٹ جو ہے کئی موڈرن لینگویجز کے ساتھ ملتا ہے سنسکرپٹ تقریبا پانچ ہزار سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائر سے پہلے بھی بولی جاتی رہی تھی لیکن اس کے موڈرن لس فارم آف کمیونکیشن یعنی استعمال ہوتی ہے کمیونکیشن میں بہت کم جبکہ مذہب رسومات اور عبادات میں سنسکرپٹ کا استعمال بہت زیادہ ہے ٹرانسلیشن سرویس جو کہ سپینش گروپ ہے اس کے ریپورٹ کے مطابق جدید تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ جو تامل لینگویج ہے یہ ایکچوالی سب سے زیادہ پرانی ہے جو کہ تین سو پچاس بی سی تک ملتی ہے یعنی اتنی زیادہ قدیم ہے اور پاسیبلی اس کے بلو پرنٹ جو ہیں لیٹن اور گریک سے ملتے چلتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ٹوٹل کتنی زبانیں پھولی جاتی ہیں سات ہسار زبانیں پھولی جاتی ہیں ایتنولوگ جو کہ آن لائن پبلیکیشن سرویس ہیں اس کے سروی کے مطابق دنیا میں ٹوٹل سات ہزار ایک سو ایک آون زبانیں زندہ ہیں یعنی یہ زبانیں بھولی جاتی ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں وہ زبان جس کو لوگ بولنے پہ شرمائیں اور استعمال کرنے پہ شرمائیں جس طرح ہماری پشتو ہے ہماری پنجابی ہماری سندھی ہماری بھلوچی ہماری سرائیکی اور خاص کر ہماری یتیم زبان اردو تو وہ زبان بہت زیادہ ماتون ہو جاتی ہے اپنے آپ کے فخر کیجئے پاکستانیت پہ فخر کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل حسن کمپیوٹر اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور یہ ویڈیو تمام لینگویجز انگلیش اردو عربی ان کے سیکھنے والوں تک ضرور پہنچا یہ سٹوڈنٹس کا سٹاف ہے اللہ وارس موسیقی